اور دوسری بات جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا کہا جاتا ہے اسی طریقے سے حضور شاجی محمد شیر میاں کو شیر نبی شیر علی کہا جاتا ہے جو ہم پلیمیت کے دوسرے کونے سے بھی دیکھیں گے نا تو حضور شاجی میاں کا گمبت الگ سے نظر آتا ہے لیکن پہلے جو گمبت بنا تھا وہ حضور شاجی محمد شیر میاں کا گمبت جو ہے وہ یہی گمبت تھا سلام علیکم ورحمت اللہ ببرکات دوستان محترم میں آپ کا بھائی مونس اخطر فیضی حاضر ہوں ایک نئے بلوگ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ امید ہے آپ سب حضرات خروعافیت سے ہوں گے میرے پیارے عزیز دوستو اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں شہر پلیوید کے اندر اور پلیوید شریف کے حضور حاجی شاجی محمد شیر میاں علیہ رحمت ورزوان کے مزار پر اس وقت موجود ہیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں مزار شریف کا گمبت جو ہے دکھ رہا ہے حضور شاجی محمد شیر میاں کی یہوں تو بہت ساری کراماتیں ہیں سب سے بڑی ان کی شان جو ہے وہ یہ ہے ایک تو یہاں کی یہ کتب ہیں سارے ولیوں کے اور دوسری بات جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا کہا جاتا ہے اسی طریقے سے حضور شاجی محمد شیر میاں کو شیر نبی شیر علی کہا جاتا ہے یہ ان کی بہت بڑی شان ہے اور ان کی بہت ساری کرامات ایسی ہیں جو مشہور ہیں اور بہت سارے ہسٹوئی ان کے بارے میں معلوم ہوئی ہے انشاءاللہ تبارک بات اللہ وہ سب آپ کے ساتھ میں شیر کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ شروع سرے کے آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور جتنا ہو سکے اس کو شیر بھی ضرور کیجئے گا چلیئے اس بلوگ کو شروع کرتے ہیں کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے حسنین کا نانا ہے ہسنین کا نانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے مولا کا میں دیوانا تو میرے پیارے عزیز دوستو آپ نے دیکھا ہم نے زیارت کرا دی حضور شاہ جی محمد شیرمیاں کی درگاہ کی اور پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک اور گمبت ہے اس کی بھی ہسٹری ہے ہسٹری کیا ہے اس گمبت کی ہسٹری یہ ہے کہ پہلے حضور شاہ جی محمد شیرمیاں کا یہ گمبت بنایا گیا تھا پھر نہ جانے کیا وجہ رہی ایسی کہ اس کو اوپر ایک اور گمبت بنایا گیا جو ہم نے آپ کو انٹروں میں دکھایا تھا وہ گمبت جو ہے وہ سب سے اوپر ہے ہر پھول میں بھو تیری ہر شمعہ میں بھو تیری جو ہم پلیوید کے دوسرے کونے سے بھی دیکھیں گے تو حضور شاہ جی میاں کا گمبت الگ سے نظر آتا ہے لیکن پہلے جو گمبت بنا تھا وہ حضور شاہ جی محمد شیرمیاں کا گمبت جو ہے وہ یہی گمبت تھا اور اس کو آپ نے بھی کہیں نہ کہیں تصویروں میں دیکھا ہوگا اس کے بعد جو ہے اوپر وہ گمبت بنا تھا اور حضور شاہ جی محمد شیرمیاں کی یہ تو بہت ساری کراماتیں ہیں ہر پھول میں بھو تیری ہر شمعہ میں زو تیری بل بل ہے تیرا بل 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 ہے تیرا بل بل پروانہ ہے پروانہ اور حضور شاہ جی محمد شیرمیاں کی یہ تو بہت ساری کراماتیں ہیں ان میں سے ایک کرامت مشہور یہ ہے کہ حضور شاہ جی محمد شیرمیاں کی بارگاہ میں دو عالم آئے یہ حضور شاہ جی محمد شیرمیاں کیونکہ ظاہری طور پر پڑے لکھے نہیں تھے اس وجہ سے لوگ ان پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے ولی ہو سکتے ہیں کیونکہ ولی کے لیے عالم ہونا جو ولی ہوتا ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے تو حضور شاہ جی میاں کی شان میں گستافی کرنے کے اعتبار سے یا ان کو بیزت کرنے کے اعتبار سے دو عالم آئے تھے اور انہوں نے سوال کر دیا حضور شاہ جی محمد شیرمیاں سے کہ بتائیں کہ وضو کے اندر کتنے فرض ہیں کتنے سنتیں ہیں کیا معاملہ ہے تو حضور حاجی شاہ جی محمد شیرمیاں اس وقت جو ہے وضو کر رہے تھے تو حضور شاہ جی محمد شیرمیاں نے جو لوٹا تھا ان کے ہاتھ میں جو پانی تھا وہ دیوار پر مارا اور جیسے ہی دیوار پر پانی مارا تو اللہ اکبر جتنی جو سنتیں تھیں جو فرض ہیں وضو کے اندر وہ سب جو ہے دیوار پر اپنے آپ سے نقش ہو گئے وہ عالم جو ہے ترنت جو ہے حضور شاہ جی محمد شیرمیاں کے ہاتھ پر دست بوچھنی کرنے لگے اور اپنی گستاخی کی معافی طلب کرنے لگے پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی یہ تو بہت ساری کرامات ہیں حضور شاہ جی محمد شیرمیاں کی ایک مشہور کرامت تو یہ ہے کہ حضور شاہ جی محمد شیرمیاں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پان کا پانتہ فرمایا اپنے روزہ مبارک سے اس لئے حضور شاہ جی محمد شیرمیاں پان کو بہت پسند فرماتے تھے یہاں کی خانکہ میں رواج بھی بہت زیادہ ہے ہر ایک حضور شاہ جی محمد شیرمیاں کا چاہنے والا جو ہے وہ پان کھاتا ہوا بھی یہاں پر نظر آتا ہے مولاq کا میں دیوانا مولاq کا میں دیوانا سہاں کام دیوانا آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے تامن نے کیا کیا سنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ضرور بتائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ نئے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے